افریقہ کے جنگلوں میں وہ سپیرہ کو یگ کر رہا تھا مجھے ناغ لوگ کا راجہ واسکی چاہیے سپیرے نے ڈالی یگ کی اگنی میں آہوتی کسی بہت بڑے لکش کے لیے وہ واسکی کو پرسند کرنے میں لگا تھا کنتو اس کے منتر اور آہوتیاں کوئی کام نہیں آ رہی تھی یہ دیکھ وہ تیجت ہو اٹھا سپیرہ ہے ناغ سمراتھ اب میں اپنی جیب اگنی کے حوالے کر رہا ہوں اور اگلے ہی پل کٹی ہوئی جیب ہون کنڈ کی اگنی کی اور لپ کی تُو سپیرے کی کٹی ہوئی جیب کو وہ لپ لپاتی اگنی چھو بھی نہیں پائی تب پرکٹ ہوئے واسکی واسکی کی کرپا سے سپیرے کی جیب واپس جڑ گئی بھگوان مجھے شکتی کھڑک پردان کر کرتار تھ کریں شکتی کھڑک تو سمست ناگ جاتی کی امانت ہے وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا سپیرے کچھ اور مانگ لو تو پربو میری بین میں ایسی طاقت بھر دیجئے کہ وہ کسی بھی سرب کو وش میں کر سکے تب ہی واسکی کی جیوہا سے نکلا وہ شبد تتھاس تو وچ اور ان کے ہاتھوں سے نکلی وہ شکتی اس عدبود بین میں سما گئی پیرے نے بین اٹھائی اور اسے بجانے لگا بین کی مدھر دھن نے واسکی کو اس پر تھرکنے کو مجبور کر دیا واسکی اپنی دیوئی شکتی میں بند گیا سپیرہ بھی جھوم جھوم کر وہ بین بجانے لگا اس دھوست ٹاچی تمہیں بین کر سجا ملے گی واسکی پوری طریقے سے اس بین کے پرباو میں بند گیا سپیرے نے جھٹ پٹ سے اڑھیں اس ٹوکری میں بند کر لیا پکڑ میں آ گئے واسکی اب سمست ناگوں کو میری اچھا پوری کرنی ہی پڑے گی ناگ لوک میں ہنگاوہ مچ گیا جب یہ خبر پھیلی کی کیا ناگ سمدرات قید ہو گئے واسکی بندی بنا لیے گئے ناگ لوک میں ہوئی آپات کالین بیٹھک ہنیچ سپیرہ مہراج کے بدلے شکتی کھڑک مانگ رہا ہے ہمیں مہراج چاہیے ہاں ہمیں مہراج چاہیے اسے شکتی کھڑک دے دو اور شکتی کھڑک واسکی کے اپہرن کرتا سپیرے کے ہاتھوں سوپ دیا یا لو شکتی کھڑک نیچ ماناؤ اور مہراج واسکی کو چھوڑ دو ہاں 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 اسے لے جاؤ اب وہ ہمیرے کسی کام کا نہیں کامیابی حاصل کر سپیرہ وہاں سے نکل گیا پھر وشو کے بلشالی ماناؤ افریقہ کے جنگلوں کے بیتاج بادشاہ سمرات تھوڈانگا کو سپیرے نے وہاں کھڑک سوپ دیا یا لیجئے مہان تھوڈانگا میں ناگ لوگ سے شکتی کھڑک لانے میں کامیاب رہا شاباش یہاں شکتی کھڑک ناگراج کو قتل کرنے میں ضرور سفل ہوگی سپیرے اب ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے سمرات تھوڈانگا شکتی کھڑک لے کر پہنچا میس کلر کے پاس جو ان دنوں تنجانیاں کے جنگلوں میں سمرات تھوڈانگا کی مہمان بنی ہوئی تھی میس کلر ناگراج کے خاتمے کے لیے ہم نے تو اپنے وانچے پوستو پرابط کر لی ہے پر آپ کہاں تک پہنچیں بس کچھ دیر میں یہ مشین ہماری لیے وہ شکتی شاہلی آدمی تیار کر دے گی جو ناگراج اور سپر کمانڈر دروف ہماری دونی دشمنوں کا صفائع کر دے گا اور میس کلر کے کنٹرول لیور کھیجتے ہیں خالی کے بین میں جیسے توفان اٹھ کھڑا ہوا اگلے ہی پر اس میں نظر آئی وہ رہا سمہ یاکرتی جیسے آنے والے دینوں میں ایک نیا توفان کھڑا کرنا تھا رسنتہ سے چیخ پڑی میس کلر نکانیاب ہو گئی تھوڑانگا ہاں 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 وہ دیکھو جنگلی کس طریق جپان کی سمشریشنی تکلا کے پاتر مکاکوب میں پریورتیت ہو گیا تو تو یہ ہمارے کس کام آئے گا کیا ہمیں ناز دکھائے گا ہوں نہیں سمراہ دھوڑانگا اب میں اس مشین کی دور اس میں جپان کی گپت مارشل آنس بیدیا کے سبی دا پیچ وہ پنتریں بھروں گی اور تب یہ ہمارے مشین کو سفل بنائے گا کم تو یہاں کام تو ہمارا کوئی سادہ رنڈ جنگلی بھی کر سکتا ہے پھر یہاں بھگاکو ہی کیوں کیوں کہ بھگاکو میں ہوگی جپان کے وشہ وشے شکلا کی ہر بارکی اور جو پرتیز میں ہوگی وہ تمہارے کسی جنگلی میں نہیں ہوگی میس کلر پھر مشین پر جھگ گئی ہماری دون ہی پرتی نیندی مارشل آنس کے ماہر ہے اس لئے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے یہ جلوی ہے میس کلر نے کھٹا کھٹ کئی وٹن دبا دیئے بھگاکو کے بدن میں جیسے ہزاروں وولٹ کی بجلی سما گئی ہے رل ہی ہے واہ کیبین کا پلٹ فوف مجبوط سیشہ ایک ہی کیک میں توڑ کر کیبین سے باہر آ گیا میس کلر کو بھگاکو کا پرنام سمرہ تھوڑانگا ابھی دیان ہے اپنی سوی شکریشالی جنگلیوں سے لروا کر آپ اس کو یوگتہ پر رکھ سکتے ہیں ہاں یہ ضروری ہے کن تو میں خود بھی پرخوں گا اسے اگلے ہی پل سمرہ تھوڑانگا اور پیسیوں جنگلی دوڑے گے دوڑ پر بھگاگو کیا اپنی اوراتھ کے تھوڑانگا پر اور اپنے شکریشالی کی کسواد چکھا دیا سمرہ تھوڑانگا کا اس نے چیک نکل گئی مہابل شالی جنگل سمرہ تھوڑانگا کہ وہ سپیٹ کے بل جا ٹک رہا تھا پتھ ریلی زمین ہائے ٹوڑ گئی میری کمر بینہ کوجھ کے کمر مار دیا رہے سمرہ تھوڑانگا کے گیتے ہیں وہ کاغو ٹوڑ پڑا باقی کے پرتیدندیوں پر کاغو جوڑوں کڑاٹے کا سوٹے پردشن کر رہا تھا بجلی کی فرتی سے ناشتا ہوا اس کا بدن جنگلیوں کے بچے کھر برسا رہا تھا کسی پہ لگ رہا تھا جیسے وہ اسی سے لڑ رہا ہے ہمیں تو موقع میل ہی نہیں پایا اچھی پلو بات میس کلر آگیا دے اب مجھے کیا کرنا ہے کیوں تھوڑانگا کیا بیچار ہے تمہارا یہ ہے کسی قابل کیوں شرمدہ کرتی ہو میس کلر بکاکو ہی ناغراج کو قتل کرنے کے قابل ہے سمرہ تھوڑانگا کھڑا ہوا سیلو بکاکو یہ شکتی کھڑا تمہیں اس کی اصلی حددار ہو اب تمہیں ہمارے سب سے بڑی دشمن ناغراج کو پکڑ کر ہمارے سامنے لانا ہے اور پھر یہی ہمارے سامنے تم اس کا قتل کرو یہاں تو میرے پائے ہاتھ کا کھیل ہے یہاں یہاں کہاں گیا مس کلر ہاں 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 یہ تو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے سمرہ تھوڑانگا بکاکو ٹرنس میٹ ہو گیا ہے بومبے جہاں اس وقت ناغ کماری بشار پہ موجود ہے جس سے ملنے ناغراج وہاں جرور آئے گا بکاکو جب چاہے جہاں چاہے ٹرنس میٹ ہو سکتا ہے اب ہمیں سکرین پر دیکھیں گے ناغراج اور بگاکو کا ٹکراب اب مجھے ہماری جیت اور ناغراج کے ہار کا اشواس ہونے لگا ہے وزہ دھارن شکتیوں کا سوامی ناغراج جادو کے شاہنشاہ کا آتنک سماپ کر آ گیا تھا ہندوستان تو تنکھا میں ان سے شاند آت ٹکر میں کبھی نہیں پوچھ سکتا وہ سرپی ممبئی شکچہ گرہنک نے آئی ہے اور میں اسے ملنے جا رہا ہوں پھر وہ ہوتل سے باہر نکلا وہ مجھ سے مل کے کتنا خوش ہوگی کنٹو ہوتل پہنچ کر ناغراج کو لگا ایک جھٹکا بسرپی وہ تچار دن سے ہوتل سے گائے بھے کلیس بھی ٹھک کر بیٹھ چکی ہے بسرپی کے چندہ ستانے لگی ناغراج کو ہوتل سے نکل کر وہاں ایک اور بڑھ چلا مجھے اس کے باڈیگار شولکنٹ سے سمپرک بنانا ہوگا سنسان تٹ پر پہنچ وہاں رکا شولکنٹ تم جہاں بھی ہو میرے سمک پر کھٹ ہو کچھ دیر کی کوششوں کے بعد لگتا ہے وہ کہیں آس پاس ہی ہے پر کہاں ناغراج کی مانسک ترنگوں کا جواب شولکنٹ کی مانسک ترنگوں کے ذریعے مل رہا تھا ناغراج ان مانسک ترنگوں کا پیچھا کرتا ہوا سمدر کی طرف پر چلا سمدر کے اندر سہاریہ سنکی لگتا ہے وہ کسی خطرے میں کسی شنباد سامنے تھا تجمہ دینا والا وہ خوف نافتش ناک ماری بھی سرپی کو اتھانو اپنے وشار موں میں ڈالنے ہی والا تھا کی اس کے ہاتھوں کو ناغرسی میں جکڑ لیا ڈالوں کے ہاتھوں کو لگا ایک جھٹکا ناک سمدر ناغراش ناغراش ٹوٹوڑا دانوں پر پانی کے اندر میرے طاقت وار وار بھی اس پر پرابہین ہے ڈالوں ناغراش کو کڑا کور اپنے وشار موں میں ڈال لیا ناغراش جا پڑا دانوں کے پیٹ میں یہ کیا ہوا ہے ناغراش یہاں تو تُو سانس بھی نہیں لے پا رہا تب ہی ناغراش کی نظر پڑی ایک اور شریر پر ہائے یہ کون ہے کیا جیویت ہے یہ شکری ناغراش کا دم گھٹنے لگا سرپ دنشی مجھے 20-35 نکاح سکتا ہے باہر دانوں کا دنگ جاری تھا وہ پھر بھی سرپی کی طرف پڑھا دیکھتے ہی دیکھتے دانوں کا وشار شریر گلنے لگا دانوں کا شریر پکل رہا یہ تو ناغراش کی بش کا کمال ہے سرپل ناغراش ناغراش ارے وہ وشاکت کو اٹھا لے آ رہا ہے کیا وشاکت جندہ ہے کچھ دیر بعد سمودری ناغلوک میں وشاکت ناغراش کو اپنے ساتھ گھٹی گھٹنے کا ویورن دے رہا تھا ناغراش ہم سمودری ناغ کبھی کبھی گھومنے کے لیے سمودر کے باہر بھی چلے جاتے ہیں ایسے ہی ایک دن یہ دونوں مجھے مانو نہیں لگ رہے ہیں جرور یہ ناغ مانو ہے سنکر رویوار کو سمودر ٹیٹ پر کھومنا کتنا اچھا لگتا ہے ہاں راج کماری تبھی ایک شو روٹھا چلو بیچ کھالی کلو پنگا دادا آ رہا ہے اس پچکی کے پاس پہنچ کر جیپ سے ایک مجبوت ہاتھ نکلا سندری ہائے ہائے سندری ہماری مطا دیا پل بھار کو شول کنٹک دیکھا چکتا ہوا ہے کنجی پہنچی اور دوڑا رکجو پمینو ہماری بھی سنپی کو چھوڑ دو مہبالی وشاک جو یہ سب دیکھ رہا تھا تیجی سے حرکت میں آیا مجھے انہیں ان انسانی چریتوں سے بچانا ہوگا اور ایک سے پیچھے ایک دو دھماکے گنچے تب اوچ پنگا زادل سپنگا نہیں بچے گا اب یہ نہیں بچے گا دو بدماس جیپوں سے اترے کیوں بے دادا کی گاڑیاں توڑی تنے ہم تیرے ہاتھ توڑیں یہ وشاک نے مسکر آتے ہوئے اپنے ہاتھ آگے کر دیے لو توڑو ہاکیاں حرکت میں آئی وشاک کے ہاتھ ہلے ساتھیوں کی یہ اگد دیکھ کر پنگا دادا اور سبھی گنڈے جیپوں سے کودے بھائیانکر جنگ چھڑے گئی تھی سمجھتو تڑ پر وشاک کے لیے تم مچھے گنڈے سے جادہ نہیں ہے چھول کنٹو بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا مہا بلشالی وشاک کے باہو بلنے پنگا دادا اور اس کے ساتھیوں کو دن میں تارے دکھا دیے کچھ ہی دیر بعد پنگا دادا اب کے بعد تو کسی سے پنگا نہیں لے سکے گا تیرے ہاتھ توڑ دوں گا میں نہیں مجھے ماف کر دو اسٹاد مجھے ماف کر دو چنٹو تب ہی وہاں بجلی سیکھون دے وہاں پرکٹ ہوئی ایک عدبود آکرتی بھگا کو تمہاری مدد کے لیے ہے پنگا دادا درنے کی ضرورت نہیں اب تمہیں چلو پہلے ہمائیتی کو ہی ختم کر اچھال فیکا بھگا کھونے وشاک کیا پوری قط پر آئی ہے بھگا کھونے اس پیلوان کی وشاک سنبھلا اور آو مطرہ ہم اس سے نہیں جیت پائیں گے روٹ بدل کر نکل چلو سوئل رہیت دینوں ناگ بن گیا یہ کیا یہ ساپ کیسے بن گا ہے کین تو پنگا دادا کو اپنے سوال کا جواب نہ مل پیا کچھ چھن میں وہاں اتھا سمدر میں ویلین ہو گئے بھاگ گئے کائر ان میں سے دو کی مجھے ضرورت دی پنگا دادا اور اسی لئے میں تیرے مدد کوئیا تھا کھر دیل سبیر ناگ راج کو ضرور تیرے اس کاریا کا پتا چلے گا اور پھر میں تیرے پیچھے پڑ جائے گا اور تب تک میں تیرے ساتھ ہوں دو دن یہ ناگ لوگ میں ہمارے مہمان رہے کین تو آج جب ہم انہیں ودا کرنے ناگ لوگ سے باہر پہنچے اس بھیانک سمدری دانوں نے ہمارا راستہ روک لیا میں اس سے لڑا کنٹو اس نے مجھے نگل لیا اگر تم سمیہ پر نہ آئے ہوتے تو وہ بہت سارے لوگوں کی ہتیا کر دیتا پھر کچھ دیتا سمدری تک کے ماریوک راستے میں ناگ راج کی صدی اور چون کنٹ کو ایک بھاو دھانی جدائی گی لو ناگ راج یہ ناگ لوگ کی طرف سے تمہاری ویرطہ تاورے اور ویرطہ کا پہنچہ دھنے والے ساتھ وشہرپی کی رکھت کرتے میں ناگ راج کو نارونی بنا لیا ہے وشہرپی کو ہوتل پہنچا کر ناگ راج نکل پڑا پنگا دادہ اور بھگاکو کی خوش میں وشہرپی پر حملہ کرنے والوں کو پاکشوں گا نہیں میں بمبائی کے ہوتلوں کلبوں اور ریسٹورنٹس میں پنگا دادہ جیسی مشہور راستی کو کھوج رہے ہو دھاراوی کا مالک ہے وہ دھاراوی پنگا دادہ کسائی تھا پورا حیوانیت بھرا کام کر کے وہ پلٹا وکٹر ان کے جق بھر جائیں تو انہیں بھیک مانگنے بٹھا دینا وکلانگوں کو بھیک اچھے ملتی ہے ٹھیک ہے دادہ کبھی ایک موالی نے وہاں پرویش کیا پنگا دادہ پنگا دادہ وشہرپی پنگا دادہ مہابلی ناگراج آپ کو ڈھونٹا پھر رہا ہے روح پنا ہو گئی پنگا دادہ کی ناگراج کا نام سنکر جا ناگراج مجھے ڈھونٹا ہے بڑے بڑے اپرادیوں کا سہارک مجھے چھوٹے گنڈے کو پوچھ رہا ہے ایسا ہی حال ہوتا ہے اپراد جگت کا ناگراج کا نام سننے کے بعد مجھے تو کہیں چھپ جانا چاہیے مجھے انڈرگرامڈ ہو جانا چاہیے کعپ اٹھا تھا وہ لیکن تب ہی ایک جوردار آواز گونجی وہاں بگاکو کہیں نہیں چھپو گے تم بگاکو کے رہتے تمہیں ٹرنے کی ضرورت نہیں ہے پنگا دادا بوکابو کو چڑھنوں میں کھر پڑا مجھے بچا لو بچا لے رہے اپنے بچے کو بگاکو ناگراج مجھے مار ڈالے گا ناگراج کے لیے تو یہاں آیا تھا پنگا دادا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر ہی چاؤں گا میں تو بھی ناگراج نے وہاں پرویش کیا ناگراج آ گیا بوکاکو بولو کہا لے چلو گے مجھے پہ پہلے اس قسائی کو موت کے کھاٹ اتاروں گا میں بوکاکو نے ناگراج پر کھراٹے کا ایک چبر جست وار کیا پنگا دادا تک تیرے قدم نہیں پڑھنے دوں گا میں بوکاکو کی شکتی کا احساس ہوا ناگراج پر جوکر سمجھ کے لڑا تھا میں تو اس سے تو کمپو ماسٹر ہے بوکاکو سوٹ پڑھا ناگراج پر کتنا سندر پردرشن ہے اس کے بارے پریشن کی تیجی سے پڑھ رہے تھے بہترین جپانی کھراٹے ہیں یہ ناگراج کو اٹھا کر اچھال پھینکا بوکاگو نے ایک بار موقع مل جائے بس ناگراج کو کنگفو کھراٹے میں مات دینے والا نسندے وشو کا سروسیشٹ فائٹر ہے وہ ابھی ناگراج ہارا کہا تھا اسے جس موقع کی تلاشتی وہ اسے مل گیا جتنی تیجی سے بوکاگو ناگراج کو اچھالا اتنی تیجی سے وہ واپس آیا بوکاگو کے سنے سے بھرنگ کر گتی سے ٹکرائی ناگراج کی ناگراج فولتی سے پڑھٹا پنگا دادا کی اور پنگا دادا اب تیری موت کو روکنے والا جلدی نہیں اٹھ پائے گا ناگراج کے اگلے وار نے پنگا دادا کی کنپٹیوں کو رون دیا پنگا دادا کسائی تجھے ابھی تلپا تلپا کے ماروں گا گری بچوں کی زندگی تبا کرتا ہے تو ناگراج نے اٹھالی وہ کلاری جس سے پنگا دادا بچوں کے ہاس پیر کاٹتا تھا پچوں کو پاہی بنا کروں سے بھیک مانگواتا ہے تو اب تیری کلاری سے تجھے کاٹ ڈالوں گا میں بس بہت ہاتھ دکھا چکا ہی ہے اب اسے لے جانے کا سمجھ آگے ناگراج کے شریر میں ایک توفان اکھنے لگا آہ پیٹ پر وار مگا کو میں تجھے آپ چھوڑوں گا نہیں بے ہوش ہو گیا بچارا میس کلر کتنے خوش ہوگی سے دیکھ کر ہا 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 پکاکو سوپر کمانڈو دھروپ جس نے سماج سے اپراد کے کوڑوں کو فاتم کرنے کا بھیڑا ہو گیا کمانڈو سے اس کو ٹیرہ دھروپ مجھتا ہی تب ہی ایک شکتی شالی آکرتی آ کھڑی ہوئی اس کے موٹر سائیکل کے سامنے ارے یہ کیا کون ہے یہ اس نے پیٹرول سے بھراوا کنستر خالی کر دیا پھر دھروپ کے موہ سے نکلی حیرت بھریوا آواز جوبسکو جوبسکو نے وہ تیلی پیٹرول پر پھیکی آگ کا توفان اٹھا مارے گا آپ دو دھروپ اور اس کا چہرہ کیسے ٹھیک ہو گیا آہ آہ وشو کے سب سے طاقتور آدمی کے نام سے مشہور گلوپ کالاکار کے سرکس زوبسکو نے دھروپ کو اپنے شکتی شالی مکو کا سواد چکھایا کہیں نہ کہیں کوئی گربرد جرور ہے طاقت میں میسندے وہ دھروپ سے زیادہ شک پیچھا گی تھا لیکن ابھی دوسر میں پر نہیں مشکل ہو رہا ہے دھروپ نے کنستر اٹھا دی رہا اب یہی مجھے دھپسکو سے بچائے گا پھر دھروپ نے کھائی ایک کلا باز اس کیک میں بڑی طاقت ہے پہلوان پل بھر میں ہی جو بسکو کا شکتی شادی شریف آگ کی لپیٹ میں آ گیا اگر یہ ختم ہو گیا کہ اس کے بارے میں مجھے جانکاری کیسے ملے کینٹو اگلے ہی پل وہاں حیران رہ گیا جب اس چمک چکا وہ گائر ہوں گیا ہاں یہ کیا مسٹری اور ہیرانی لیے وہ کمانڈو ہیڈکوارٹرز کی اور بڑھ چلا کمانڈو ہیڈکوارٹر کے پاس پہنچتے ہی ایک شریف تیزی سے دھرو سے آکا ٹکرائے ہاں یہ کیا دونوں فورتی سے کھڑے ہوئے دھروپ آو وہ کریم کو مار ڈالے گا کون مار ڈالے گا کریم کو رونا تیرا پتا نہیں کہا چاہے کریم اس کے چکانسہ میں پسا ہوا آئی کان چمک گئی اور ہم سنتے ہیڈروں کے رومن ہتیارہ یا پھر کہا ساں گیا رومن ہتیارہ نے کریم کی گردن دبوچ رکھی چھوڑ دے اسے ہتیارے ورنہ اوف میں اس کی اسیمی طاقت کو بھول کے سا گیا تم آگے دھروپ مجھے تمہارا ہی تو انتجار تھا اور اگلے ہی پل اس کی طاقت اس کی ٹوپ میں ہے مجھے اس کی ٹوپی بتا نہیں دی اوف 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 ایک ٹوپ دھروپ کے ہاتھ میں تھا اس کی طاقت تو میرے ہاتھ میں ہے پھر یہ ہس کیوں رہا ہے ایک ٹوپ ابھی بھی رومن ہتیارہ کے سر پر سجا ہوا تھا میرے سیر کے ٹوپ اتار اتار کر ایک کمرہ پرزہ آئے گا لیکن ایک ٹوپ پھر بھی میرے سیر پر دکھتا رہے گا تمہیں ایک بار پھر رومن ہتیارہ کی تلوار دروپ کی گردن سے سٹی ہوئی تھی کسی بھی چھوڑ یہ تلوار میری گردن چیت کئی کام ایک ساتھ ہوئے اور رومن ہتیارہ کشن خطرناک عمر یعنی سلفورک ایسیڈ سے نہا گیا کمرے میں گونج اٹھیں اس کی بھائیانت چھک ہے کسی کے ساتھ بیسلی سی کونٹی اور گھائی بھوچیا رومن ہتیارہ بھی پیٹر رینو اور کریم تینوں نے گھید لیا دروپ کو کپٹن کیا پلا تھی یہ کون تھا پھر انہیں دروپ نے جبسکو والی گھٹنا سے افغت کر آیا ہیڈکوارٹر چھوڑ چاروں نکل پڑے راجنگر اے روڈ ڈرم کی اور کپٹن پیرٹرپنگ میں مازا آزائے گا ہاں کن تو بہت ہی سودھانی سے سیکھنا ہوگا تمہیں ہوا میں ہزاروں فیٹ کیوں جائے پر پہنچنے کے بعد سب ہی لوگوں نے پیراشوٹ کس کے پکڑ لی ہیں کچھ ہی منٹوں میں ہمیں ڈائیو کرنا ہے کنٹو جواہ کچھ پل بہت لمبے کھچ گئے کیا چکر ہے اب تک تو پائلٹ کو ہمیں ڈائیو کیلئے بول دینا چاہیے تھا میں چیک کر کے آتا ہوں کوکپٹ میں پہنچ کر دروپ کو لگا ایک جھٹکا یہ کیا ہمالہ تک پہنچ گئے ہم پائلٹ یہ کیا کر رہے پائلٹ پلٹا ایک جھٹکا اور لگا درو نرسنگ تم یہاں ہاں میں تمہارا موت نرسنگ نے پلین آٹومیٹک پائلٹ کی پھر چارو خوٹی سوچ لے اس کی ہاتھ میں بندہ پٹہ کھول لو پھر یہ سدھارا آدمی چارو اس داناوکار شریع سے لپٹ گئے چوہے ہاتھی پچھڑ دوے ابھی پتہ چلے گا بیٹا کی چوہے کیا چیز ہے اس نے اپنے شریع کو ایک ہلکی سے جنبش دی ہاں اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوا ہاں 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 بچے کیونکہ میں ہوں اصلی نرسنگ ہاں 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 پروف کا دماغ جیخا اس کی آنکھوں کا نشانہ لے کر گولی چلاو بولٹس اپنے لکش کی اور لپکی اچوک نشانہ اور کرور ہسی ہاں 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 سوریر تو میرا بولٹ پروف ہے آنکھوں میں بھی بولٹ پروف کانٹیک لینس لگے ہے مرک اوپ بہت ہی بھینکر روپ میں سامنے آیا نرسنگ تبا ہی پر اتارو ہو گیا نرسنگ تم سب کو مہا ڈالے گا نرسنگ تم سب کو مہا ڈالے گا آہ آہ چھوڑ دے اسے ہتھیارے اس بہنکر اٹھا پٹک میں پلین ڈگوگانے لگا آہ یہ پلین اب نہیں بچے گا پورتی سے اٹھا دروف اور چلو جلدی سے باہر کچھ جاؤ کسی بھی چھوڑی پلین کسی باہری سے تکھا سکتا کیپٹین تو سنائے خراب نہ کرو پودھو کیپٹین کا عدیش ماننے کو مجبور تھی ہوا اس کے گھوٹے دروف میں چھلانگ لگا لی تھی لیکن اب وہ بینہ پیرشوٹ کے تیزی سے نیچے جا رہا تھا دروف کا گرتا ہوا شریر شیگر ہی پیٹر کریم اور رینو کے نکٹ پہنچ گیا آو کیپٹین ہمارے ہاتھ پکڑ لو دروف کے مضبوط ہاتھوں نے پیٹر اور کریم کے ہاتھوں کو تھام لیا اگر یہ پیرشوٹ آپس میں اُلج گھے تو تو چاروں ساتھ ہی مریں گے وی سرکشیت اتر گئے تینوں نے پیرشوٹ اپنے جسموں سے الگ کی ہے کیپٹین اب ہم واپس راج نگر کسی دائیں گے مجھے تو بائن کا تھان لگ رہی ہے اس کے لئے میرے پاس ہی ہے ینٹر جسکتے ہیں باری باری سب نے بیٹ پر لگا کر اس ٹھنڈ سبج سکتے ہیں کیپٹین تم میں اچھا سکتی سے ٹھنڈ پر کابو لکھوں کینٹو تینوں نے ہی وہ ینٹر لینے سے انکار کر دیا نہیں کیپٹین ہم بھی اپنی اچھا سکتی کی پہچھا لیتے یاد ہم سب بھی اپنی اچھا سکتی کی پہچھان لیتے ہیں ٹھیک ہے کمانڈوز جیسی آپ کی میسیج چاروں تیزی سے لیچے تک آئے تھے اور ان سے بھی تیز کوئی اوپا چڑھ رہا تھا یتی راج یتی راج کو دیکھ دھروف کا چہرہ کھل اٹھا آو میٹری یتی راج آج ہمیں تمہاری ضرورت ہے کین تو دھروف کے مطرتہ کی اور بڑھتے ہاتھ تھان کر یتی راج نے تو سوچ حال دیکھا یتی اور مانو پہ کیا مطرتہ مرک دھروف نے چلا دی لانت اس کا مطلب یہ ہے اس لیے یتی راج نہیں دھروف کے دماغ میں مجھوٹا یتی راج کا ورسو تم کو جب بھی ہماری ضرورت ہو تو ہیمالائے پر ہم کو کئی سے بلالینا کیاپٹین کو مارتا ہے گنڈے اپنے کیاپٹین کی مدد کو آگے بڑھتی ہوئی رین نے یتی راج پر چھلانگ لگا یتی راج نے کسی کھلونے کی گوڑیا کی طرح اسے لپک گیا اور اصلی یتی راج کو بلانے کے لئے مجھے اسے آواز لگانے یتی راج یتی راج یتی راج یتی راج نے اچھال فکا رین کو رینو کے موت کی طرف بڑھتے ہوئے شریر کو تھام لیا دو بشال ہاتھ ہو رہا ہے کیاپٹین وہ کئی نہیں دکھائی دے رہی لگتا ہائی سائکنوں پھیٹ گہیری کھائی میں کیر کئی ہے تم اب بھی وہ ہی چاہوگے بچوں کروڈھت دروب نے اٹھا لی ایک بھاری ہیمشلا میں تیرا سیر توڑ دوں گا کمی نے پرانتو بہت آسانی سے بچا گیا ہو دروب کا یہ وار اب ہوگی تیرا ہی چٹان اور تیری ہی سیر کنٹو چٹان فیٹنے کے لئے یتی راج کا ہاتھ اٹھا کا اٹھا ہی رہ گیا کیونکہ اس لیے یتی راج آپ آگئے ہیں ہاں دروب ہمالے پر کچھ تھی تمہاری آواز مجھ تک پہنچ گئی تھی جاؤ مرو ہمارے چیتر میں ہمارے مہمانوں سے لڑتے ہو اور دروب نے دیکھی فیرو ہی چپ سب کے چہرے خوشی سے کھیل اٹھے رینو کو چرکشے دیکھ کر مجھے یتی راج نے بچایا ہے دروب کیاپٹین مجھے لگا تھا کہ اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی پھر راجنگر آئی جی راجن کے سامنے اور پھر ہم پاس کے بھارتی سینک شیویر تک پہنچ گئے جہاں سے ہم ابھی آرمی ہیلیکپٹر دوارے یہاں پہنچ گئے لیکن یہ کیسا شاڑینت چل لہا ہے تمہارے خلاف میں اس کی تہہ تک پہنچوں گا پاپا یہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آج میرے ساتھ نو کا پوتی یوگیتہ دیکھنے چلیں گے کیوں نہیں اس میں تم جو حصہ لے رہی مجھے دیکھنے کی surgeries مجھے دیکھنے کی سوٹا اور جیت کے بیچ سر رکھایا سیتان سومترگا سیتان سومترگا سیتان اور سوٹا کو دبوش دکیت کی دکی سیتان کو دیور پرمی لگا سوٹا کو خطرے میں دیکھ دھروبنے لیک میں چھلانگ لگا دی یہاں کیا ہو رہے ہیں سبھی گڑے پہ مردی جندہ ہو رہے ہیں اور سٹیمر چل پڑا ساپکی اے اور دیکھ چلا پہیں وہ شرکہ پہنچسان اپنا پہنچائے خطرے کی بھائی لکھتا کا آواز سوٹا کو بھی تھا کین تو خود کر دکھر دکھر دکھانے والی سوٹا کی بہدری کا کوئی مقابلہ نہیں تھا بہیا تھا اس سے مقابلہ بہت جوڑ دا رہا تھا اب اس سے لڑنے میں مزا آئے گا تب ہی سوٹا کی خاتھوں میں کمکنے لگا ایک سیرہ اگلے ہی پل گلا بکھو درد سے تل میں لاکر سمودری دیتیا نے سوٹا کا اچھال فیکا بس اتنا سمائے کافی ہے مجھے چنڈی کا بننے کے لیے اور سمودری دیتیا کی پیٹ پر پڑی چنڈی کا کی زبردستی بہا فری اتنا زبردست کی کسے بھی یہ در آسا ہیل کر رہ گیا چنڈی کا دلدل میں ارشتا دھروب چنڈی کا کی مدد کو لپکا کنٹو پہلے اسی سے نپٹنا ہوگا سمشال سمحال فورتی سے اٹھا دھو پچھلی بار بھی یہ آگ سے مرا تھا اس بار بھی یہ جرور گھبرات گیا لیکن دھروب کے آس کرے تھے کوئی سمیہ نہیں دیتا اوہ اس کے نرماتا نے اس میں سے پچھلی کمی دور کر دی تب ہی دھروب کا ہاتھ تھا ماں چنڈی کا نے دھروب اس کو دلدل میں دھکے تو دونوں کی ایک کتھی طاقت نے اوچال فیتہ دہتے کو دلدل میں دھنیواز چنڈی کا تمہارا آئیڈیا بہت بڑھیا رہا ورنہ اس سیتان سے نپٹنا بہت مشکل تھا اب مجھے سویتہ بھی تو بننا ہے اور چنڈی کا نصف دھوہاں سے گائب ہو گئی ساتھ ہی دیکھتے بھی گائب؟ دونوں گائب؟ پھر شویتہ بلی دھروب کو یوں جب سے چنڈی کا کے بیچ میں آ جانے سے دیت اس ڈرپوک کو یہیں چھوڑ گیا ہوگا اور یہاں ہو گئی ہوگی بے ہوش ڈراما کامیاب رہا بہر پہنچنے پر بھائیہ اب میں کبھی ندیا سمدرہ کے پاس نہیں جاؤں گی ہاں اور نل کے پاس بھی نہیں جانا ڈرپوک کہیں گی دور ان دوشوں کا آنند کوئی اور بھی لے رہا تھا سماتھ رانگا دیکھ رہے ہو کیسے اس مشین سے میں دھروب کی جندگی کے پچھلے پرتی دندوں کو تیار کر کے انہیں دھروب کی سامنے ٹرانس میٹ کر دیتی ہوں اور پھر چلتا ہے جوہے بلی کا کھیل اوہ مس کلر یوہر جینیس مس کلر نے کانٹرول لیور کی چھکا پہلے میں اسے پوری طرح چکھا دوں گی پھر بھگا کو جب ناگراش کو یہاں لے آئے گا تو اسے دھروب کو بھی پکڑنے پھیج دوں گی خالی پڑے کیابین میں اب نظر آ رہے تھے تار کنکالو کپالی ہاں 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 اب دیکھنا ان پانچوں کا دھروب سے مقابل ادھر راز ناگر کالندی پونج میں دھروب کوئی بڑا اپرادک سنگٹھن بھگیانک سکتی ہو سی تمہیں پریشان ہاں نتاشا مجھے بھی یہی لگتا ہے تمہیں کسی پر شک ہے ہاں دو پر ہے میس کلر اور گرینڈ ماسٹر روبو یعنی تمہارے پاپا کیونکہ یہی دونوں ویڈینک شکتیوں سے لیس ہیں دھروب کے سبدوں سے نتاشا کے دل کو گہری چھوٹ لگی میرے پیتا گرینڈ ماسٹر روبو ہے بار بار یہ کہہ کر میرے دل کو ٹھےس پہنچاتی ہو تو تمہیں پتہ ہے میں انہیں چھوٹ چکی ہوں ایم سوری نتاشا تاگی سنسان پارک پڑا انہیں چکھوں سے گنج اتھا ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک ساتھ کے ہی لوگوں کی جلے کاٹے جا رہے ہیں یہ کیا ہے شاید تین آیامی شکتیاں یعنی تھوڑی نیجے سروحوں کا سکن جاوال پر دین جیو مہینہ چاہا یہ پریت ان دونوں کو چیر پار ڈالے گا دھولپ کپالک اس کے ہاتھ کی چھڑی چھن لے کہاں اسی چھڑی مکسی پہ ریموٹ کمپیل سے چل رہے ہیں جوڑ نے کپالک کو چلان لگا دی ان پر تو اس کا یہ سر نہیں ہو رہا اے چایا نہیں یہ مضبوط دھڑیوں والو پریت ہے دھولپ کچھ کرو اب دھولپ کے پاس نتاشا کو بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا واقعی مضبوط دھڑیوں والی تھے اب یہ چاروں تمہیں جندہ نہیں چھوڑیں گے دور اس کے ساتھ ہی دھولپ 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 کے مضبوط پندھوں میں چکت گئی ہی 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 اب یہ چاروں تمہیں جندہ نہیں چھوڑیں گے دور اس کا سینجا یکہ اچھوڑ ہے دھولپ کے موں سے نکلے ایک پتھے اے دیگر آواز کسے ساڑ کے طرح ڈکا رہا ہے اور اس آواز کا مطلب وہ سان کو بھلی بھاتی سمجھ گیا سان دوسرے پیٹوں کی طرف پڑا اور ان کو ختم کر کے ہی رکا دھروب کپالک پر ٹوٹ پڑا کپالک بول کس نے بھیجا ہے تجھے کنٹو ہارا ہوا کپالک بھی ہوا میں بلین ہو گیا اوہ گائب بعد میں دھروب گرانڈ ماسٹر اس کھیل میں شامل نہیں ہے ہاں ورنہ یہ پیٹ تن پر حملہ کبھی نہ کرتے پھر وہ دونوں پارک سے باہر نکل گئے اگلے دن پولیس ہیٹ کوارٹرز میں دھروب راج نگر سے ماتوں گا کے راج نائک مسٹر سادھو کا اپھرن ہو گیا ہے ووڑو اور روح ان دو اپھرن کرتا انہیں انہیں شہر کے باہر پرانے کلے کے کھنڈہر میں چھپا کر رکھا ہے ووڑو اور روح آپ ایک پولیس جیپ انہیں لانے کے لئے وہاں بھیج دیں میں کھنڈہ میں بھس کر مسٹر سادھو کو کڈنے پیپ سے چھوڑاں گا تم اکیلے اندر جاؤ گے ابھی ایک دھماکے کے آواز سے پولیس ہیٹ کوارٹرز کی امارت تھرچا اٹھی یہ کیا ہوا آئی جی ساپ ترک کو میرے حوالے کر دیجے ورنہ اس ریموٹ کانٹرول سے میں آس پاس کے سب ہی امارتیں اڑا دوں گا کیونکہ سب ہی امارتوں میں میں نے بوم فٹ کر رکھا ہے آئی جی رازن میرا موڑے ترک آپ بے فکر رہیے میں دیکھتا ہوں اس میں کتنا دم ہے یہ مہمانوں کا فپلیکیٹ ہے اس لئے اس میں مہمانوں والے مانسک شکلہ نہیں ہوں ترک بیلڈنگ سے بہار مکلا آؤ دور سواگت ہے میرے نت دکھ آؤ ترک آگے بڑھ کینٹو اگلا قدم دھردی پر پڑھتے ہی ایک دیو پر تھماکہ ہو اور جب اس کے پیر دوبارہ جامین بیٹھ گے آپ کے بار بچ گئے دوست خیر پھر آگے بڑھو اور کوئی سرارت کی تو اے سب ہی عمارتیں دھول میں ملا دوں گا بہت سمجھداری سی کام لینا ہو گیا بس ایک بار مہمانب میں ایک بار پھر پٹن دبایا لیکن اس بار دھروپ کچھ پہلے ہی اوچن سکا تھا ایک ہی جوڑ دار وارے مہمانب کا سائل پیس کر رکھا اور اس کے ساتھ ہی مہمانب بھی گائر ہو گیا دھروپ تم ٹھیک ہو نا ہاں پاپا بس آپ پرانے قلعے کے خندر کے انتظام کروائیں پھر دھروپ بڑھ چلا اپنی موٹر سائیکل کے اور قلعے کے خندر میں دھروپ میں چاہتا تو یہی بیٹھے بیٹھائے اس پتلے میں یہ سلائی گھوپ کر تمہیں ختم کر دیتا لیکن تمہیں سامنے مرتا دیکھنے میں مجھا ہی کچھ اور آئے گا کہتے ہی وڈو نے ہاتھ میں دھامی وہ سلائی پتلے کی بہاں میں گھسیڑ دی آہ اف وہ ہم تک کی نہیں ہے وڈو تم اسے مارو گی نہیں یہ میرے ہاتھوں سے مرے گا وڈو نے اسری سلائی پتلے کی ٹانگ میں گھون دی آہ دیکھے مطر پہلے میں اسے کھوپ تر پاؤں گا پھر تو اس کو یملوک پہنچا دینا کاش میں پہلے ہی اس مندر کا توڑ جادوی پانی پی آتا پھر روح نے دروپ کو دبوچ لیا اپنے حسرتیں پوری کرنے کے لیے آؤ بچے اب روح سے تو ٹکرا لے اس کا انتجام تو میں کر کے آیا ہوں روح نے ادبوچ سکتی تھی ایک ہاتھ سے چلتی ہوئے ٹانگ کو روک سکتا ہے وہ پھر یہ کھمبہ بھلا کیسے ٹھکا رہتا اوہ اس طرح یہ پورے کھنڈر کو دوست کر دے گا اب تو کچھ نہ کچھ کر نہیں پڑے گا چاہے وہ آئے یا نہ آئے روح نے جیب سے چھوٹی سکین نکالی اور مجھے سانس روک لینی چاہیے یہ وڑو کیوں اور مسٹر سادو جہریلی گیس کے پہنچے دور ہیں جب دعا چھانٹا یہ تو گیا کام سے ہاں لیکن اب تو نہیں بچے ہو بچے یہ میں سلائی گھوپ رہا ہوں پتلے کی گردن میں جیسے جیسے سلائی کا دواب پتلے کی گردن پر پڑ رہا تھا دروف کا دم گھٹتا جا رہا تھا تب ہی کھندر ردھے بھی دارک چینک سے گونج اٹھا کن تو وہ چینک تھی وڑو کی جو اپنے پیت تھامے زمی پر اب مرد پڑا تھا کشور اسی کے ساتھ پرکٹ ہوا کشور وڑو ٹنٹر گیا تھا تھانکیو کشور پچھلے وڑو ابھیان میں بھی تم نے میری خوب سہتہ کی تھی اس لئے وڑو کا نام سنتے ہی میں نے وڑو کے پتلے کے ساتھ یہاں نی کے لئے تمہیں فون کر بول دیا تھا ہاں لیکن چرافک کے کارن مجھے آنے میں کچھ تیری ہو گئی کشور کے موہ سے اکثری مسریت سکری نکل گئی جب دھرو وے دنوں گائب ہو گئے ہاں کیونکہ یہ بنے ہی گائب ہو نکلے ہیں پھر مسٹر سادو کو آزاد کر کے دونوں کھندر سے باہر نکل چلے اور مسٹر کلر کے سامنے کھڑا تھا بھو گاکو شاباش جس طریق سے تم ناگراج کو یہاں پکڑ کے لائے ہو مجھے پورا بشواس ہو گیا ہے کہ اس بار ہم اپنے مقصد میں جرور کامیاب ہو جائے ہاں میس کلر اب تو مجھے بھی اپنا سین پہنے کرنا پڑیں گے بھو گاکو اب تو میں اسے خوبی سے راشنگر سے سپر کمانڈر تھرپ کو اٹھا کے لانا ہے جو تباکہ اور بھری موت سے چش رہا ہے ٹھیک ہے مڈم تباکہ جس کی بھاسر دھرو بہی جانتا بہری موت یعنی دو بھائیانک بہری سنہا جو کوئی آواز نہیں سن سکتے بھائیانک بھائی سنہا اس وقت یہ موت کے دوت گھیرے کھڑے تھے دھرو بھائیانک 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 جب میں یہاں پہنچا انہوں نے نردوشو کو مارنا سکر نہیں دیا اگر میں سمیتے نہ پہنچتا تو ایک چاہی جانے لے لیتے پر اب میں ایسا نہیں ہونے دوں ایک زبرزہ سٹکر لے جکران پر میں دھرو کی ٹھوکر سے پیل میں لیں سنہانے پر بھلال نہ رہا بہت جلدی موقع مل گیا انہیں پولیس اب تک نہیں آیا ہمیں کچھ کرے اور پھر کھالی ہاتھ وہ اس گھرندے سے ٹھکڑا گیا ایک ایک کر کے لڑیں تو شاید میں انترہا ہاں بھی ہو جاؤں گا اتنے بھائیانک انسک چانور سے تو سپر کمانڈر دول بھی نہ سکتے ہیں ہم نہیں لیکن وہ تیسے دھروپ پر ٹوٹ پڑی دھروپ کو موت کے موں کے قریب دیکھ کے دھروپ کے چاہنے والے راجنگر کے ڈوگ کام پوٹھے مجھے چھوڑ دو مال دھروپ کو میری ضرورت ہے دھروپ میں آرہا سب کے دل کو جھچونٹ کر رکھتی ہے دو بالوں نے یہ ہمارے لئے ہمیشہ موت سے کھیلا اور آج جب اس کو ہماری ضرورت ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں لانتے ہم پر بھیر سول مچاتی ہوئی دھروپ کو بچانے بھاگی دھروپ 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 کا اوت صاحب بڑی اس نے اپنے سکتی سچت کی سب سے پہلے اس نے اچھل کر ایک سیئے کی آنکھوں میں انگلیاں گھوپتی بھارا تو تھا ہی یہ اندہ بھی ہو گیا باقی کسر بھیگنیت پوری کرتی مار ڈالو ٹوڑ ڈالو شہر میں آکر آتنگ پھیلاتے ہیں مار ڈالو ٹوڑ ڈالو شہر میں آکر آتنگ پھیلاتے ہیں دھوسرا سیر دھروپ پہ جب لپکا تب تک اس کے ہاتھوں میں ایک لمبا چھوڑا نیچہ کر رہا ہے ایک سچا نیچانہ اور اس کا کام تمام ہوئے دھروپ کے نیچانے سے آج تک کوئی نہ بت سکت تباکہ کو سمالا بیٹ کو بھاری پڑ رہا تھا اس سے پیچھے چھوڑانے کا ایک طریقہ ہے میرے پاس سب اس کو چھوڑ کر دور دور ہٹ جائیں دھروپ نے درائیون سیٹ پھنا ہوئی پھر پیچھے چھوڑا بس ٹوڑ کام پھار بس ادھوڑا اس کا کام پھار تباکہ نے آکری ہچکی لی اگلے ہی پر بیٹ کو دیکھتے ہی دیکھتے تین امرید شریر کائب ہو گئے اب کیا بیبدہ آگے مجھ پر سب ہی پرکٹ ہوا وہاں بھوڑا کو چلو دوست اب تمہارے چلنے کا سمائے ہو گیا ہے ہاں یہ کیا بلہ ہے بھوڑا کو نے سکتی خلقے بیٹ کے لکھر سکتے ہواں دیا اس کے ساتھ ہی دھروپ کی چیتنا لپ تھوڑی جائی اور اگلے ہی پل دھروپ کے بےہوڑ شریر کے ساتھ وہ گائب ہو گیا آرے گائب راز ناگرواسی صرف آس چاہرے کے اور کچھ نہ کر پائے یہ لٹھے میس کلر اور سمرات تھوڑنگے کے چہرے واہ ہم کامیاب ہوگے سمرات تھرانگا ہاں میس کلر اب کھاکھولا کا ایوزن کیا جائے گا جس میں بھوڑا کو ان دونوں کو سکتے کھڑک سے مار ڈالے گا ناگراج تم یہاں پر کیسے دھروپ تم یہاں کیسے ناگراج اور دھروپ دونوں ہی حیران تھے دونوں نے ایک دوسرے کی آپ پیتی سنی اوہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس باہم میس کلر اور تھوڑنگا مل کر ہم دونوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں میس کلر کو تو میں جانتا ہوں ناگراج پر یہ تھوڑنگا کیا ناگراج نے دھروپ کو تھوڑنگا کے بارے میں بتایا اوہ میری جانورے کے اس خطیارے کو تو سجائے موت ملنی چاہیے ہاں کنٹو پہلے اس قید سے آزاد ہونا وشک ہے آہ تب ہی دونوں کا دھیان ان کراہوٹوں کی طرف پریا لگتا ہے ان دونوں کو ہوش آ رہا ہے لیکن ہے کون ہی جلدی ہی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے کون ہو تم دونوں میں ایک کنٹالی اور ایک منٹالی تم ناگراج ہو نا ہاں لیکن مجھے کیسے جانتے ہو ہاں مکالو کبیلے کے سردہ اوہ سکا کے بیٹے ہیں تھڑنگا گنٹا رہا ہوا جیپا کو مات دینے کے بعد تم تو چلے گئے کنٹو بھاگے ہوئے تھڑنگا نے واپسہ کر پھکارو کانگو اور جگو تا کے ساتھ ہمارے کبیلے کو بیناس کر دی بہت سے کبیلے باسیوں کی ہتیا کڑے ہم دون بھاگ کھڑے ہوئے اور پتا کی ہتیا کے بدلے لینے کے لیے جنگلوں میں چھپے گھومتے کنٹو ہم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور آخر بھگا کو دوارہ پکڑ لے گئے جنگلی کبیلوں کا سردار کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے یہ ہر سال کاکولہ کا آزان کرتے ہیں یہ اپنے بیروں کو جنگل کے بلیشٹر لوگوں سے پرتیویتہ کرا کر جنگل کے بلیشٹر یوبوکوں کی ہتیا کربا دیتے ہیں ان دونوں کی گاتھا سن کر ناغراز بہتروف کا کروز ساتھویں آسمان پر گیا اب کے ککولہ میں اس سے وپریت ہوگا کنٹالی کاکولہ ایک بہت بڑا آیوجن جس میں سبھی جنگلی کابیلوں کے سردار آمنتریت ہوتے ہیں اپستیت سرداروں کو سمراتھ ڈھو دانگا کا افیوادن ہر سال کی طرح کاکولہ اچھو بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے اس بار ایک طرف آپ کے سمکش موجود ہیں ناغراز سوپر کمانڈو دھوم کنٹالی اور منٹالی اور دوسری طرف ہے جاگوٹا اور ان کے ساتھ فکارو کانگو اور بکاکو اس نے ناغراز کو آجات کیا یہ چاہتے کیا ہے اگلے ہی پل جاگوٹا کنٹالی سے فکارو منٹالی سے وہ کانگو دروب سے اُلج پڑے طاقت اور دماغ دونوں کے پیوک سے ہی اس دانہ کو ختم کر پاؤں گا میں جنگلی کابیلوں کے سردار ہر سلاس سے چیخ رہے ہیں سمران تھوڈنگا وہ میس کلر بھی اس رومان چک مقابلے کو دیکھ کر ہرسیت ہو رہے تھے میس کلر جیت سکتی خڑکی ہی ہوگی ہاں اس پاپ گاک کے ہاتھوں ناغراز جرور مارا جائے گا کانگو نے دھوم کو اپنی فولادی ہاتھوں میں جک لیا یہ تو بہت طاقتور ہے دھروب نے مستی پرہار کیا کنٹو کانگو کو تجیسے اسی میں صرف چھوہ بھر ہو وہ دھروب پر ہاں ہی ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھ ناغراز اپنی بے پسی پر چینگھاڑ اُتھا مجھے آزاد کر دے تھوڑانگا پھر بہدری دکھا اپنی کنٹو جواب میں گونجا تھوڑانگا کا آتہاز آئے گا آئے گا تیرہ بھی ٹائم آئے گا سبر کر جاگوٹا نے کنٹلی کو لاہو لہان کر دے جاگوٹا کی شکتیوں کے سامنے تو نگاہ نے تھا کنٹلی چل مر جاگوٹا کو روکتا ہے چیک اُٹھا ناغراز کھولو مجھے کھولو تبھی ناغراز کے کلائیوں سے نکلے ٹھے رو ناغ ناغ نند ناغ نات آزاد کراؤ مجھے ایک اسمک سے کاریا میں جھوٹ کئی ناغ سے ناغ مانتلی کا تو کچم مرے نکال دیا تھا بھکارو نے اس ترہی دنگیŞتی کو آنند لے رہے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا کڑ yüzden کڑ 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 ناغ ڈھروپ کو بیوس کر دیا تھا میں کچھ نہیں کر پا رہا یہ در اللہ مجھ میں نگل جائے گا آج ڈھروپ کا دم گھٹتا جا رہا تھا اور ناغرہ دہت تڑپ رہا تھا یہ تری دنگی دیکھ کر ایک ایک کو دیکھوں گا میں ایک ایک کو اس کے موں سے بھائن کر بیس ڈھروپ کر چھوٹ رہی ناغ سے نام اسمبھف کو سمبھف کر دکھایا کانگو اب تو نہیں بچے گا ڈھروپ میں آ گیا ہوں ناغرہ کا شریر بجلی بن گیا تھا ناغرہ نے گوگو کے پھلے ہوئے موں کو اپنی وشفوں کار سے بھر دیا اور ناغرہ کے وشف کو پچا پانا گوگو کے لیے اسمبھف تھا اگلی ہی پل ناغرہ بکاروں کی گدہ کے سامنے تھا برابری کی ٹکر ہی بہدروں کو شعبہ دیتی ہے فکاروں کی گدہ اپنا گراج کے ہاتھوں میں تھی ہتھیاروں سے نہیں ہم نیتے ہی لڑیں گے ٹھیک کہتے ہو بہدر کا بہدر سے ہی مقابلہ ہونا چاہیے فکاروں نے اپنی بھوجاؤں کی شکتی کا پردرشن کیا اور پھنکاروں نے کرنا پردر کو پرندو وہ ناغرہ ہی کیا جو دشمن کو کرانا جواب نہ دے فنکاروں تیری خوک نہ نکال دی تو میرا نام ناغرہ نہیں اس کے بعد منٹالی اور دروگ نے فکاروں کو گھوزو پردہ لیا تم ایسے سمالو میں جاگوتا کو دیکھتا ہوں منٹالی کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہی تھی موت کینٹو اس سے پہلے کی فرصہ نیچے اگر اپنی پیاس بجھاتا وہ فرصہ ناغراج کے پیروں کے نیچے پڑا تھا اور اس کے دوسرے ہی شن جاگوتا کا شریف ناغرہ سی میں کہت تھا تم درندوں کا خاتمہ کر کے رہے گا ناغراج اب وہ ہلنے ڈولنے میں اسمرت ہو چکا تھا ناغراج اس کے قریب پہنچا اور لے خون کے پیاس اس فرصے کی پیاس پچھا جاگوتا کے مستق کے رکت سے لال ہوتا چلا گیا فرصہ اپنے بہادر سپاہیوں کی بھیانک موتوں نے تھوڑانگا اور میس کلر کو ہلا کر رکھ دیا تھا بھکاکو دیکھتے کیا ہو کٹل کرلو این چھارو کا شکتی کڑک سے بھکاکو شکتی کڑک سے ہینا کھری سرکتے ہیں آسپری ناغراج 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 بھکاکو اور شکتی کڑک کیا آگے تم ٹک نہیں پاؤگے اوہ اس کے ماس کے کارن اس پر وشفکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ناغراج کی سرپ سینہ کا بھی شکتی کھٹ اپنے پر ہی چپلتار سے صفایہ کر دیا ایسے ہی اب تجھے بھی کارٹ ڈالوں گا ناغراج بھکاکو کی صفلتہ نے تھوڑانگا اور میس کلر کو پرسن نکر آج ناغراج کا خاتمہ نشط ہے میس کلر بھکاکو شکتی کھڑک کتنی خوبصورتی سے چلا رہا ہے ناغراج نے تیو رویق سے اپنی اور آتی ہوئی دلوار کو اپنے دونوں ہاتھ مجھے لے سماجر وار اوہ شکتی کھڑک سے پرس پھوٹے شکتی کرنوں نے ہائی وولٹے سینٹ ناغراج کو اپنے دھکر میں دے دیا ناغراج اب تُم بنا سماج اوہ کیسے میرے ہاتھ اسے چپک کر رہ گئے ناغراج کی ساری شکتی سوک رہی اسے شکتی کھڑک جسے برا اپنے جگت کھاپتا تھا وہ خود کیسے کھاپ رہے آج میری شکتی چیل بٹی جا رہی ہے اوہ بہت کتنی قریب ہے اوہ ناغراج کا آوہن کبھی شاید کچھ ہو سکی کبھی ناغراج سے ہوت گول آکار ہوگا اور اسے نکلے کچھ شب ناغراج کو پراجت ہوتا دیکھ بھگاکو کا اٹھا ہاتھ کبھی جنگت نہ ہوگا کچھ نہیں گیا اس کے لارے اب ناغراج کی لاش کی مامی بنا کر اپنے پاسمت کیوں نہیں اس کے شب کو جپان لے جاؤں گی میری پہ گیانی کس پر مزرش کریں گے ایک آئیں اٹھو پٹی اور دو وشال ناغ تیسے نکل کر بھگاکو کے پیروں میں لپٹ گئے بھگاکو کے پیر کھڑنے لگے اٹھو یہ کیا میرے پیروں کو یہ ناغ چیچ رہے میں رکھ نہیں پا رہا اور بھگرہ میں فس گیا بھگاکو اگر میں ٹرانسمنٹ ہو جاؤں تو بچ سکھوں گا کیونکہ تب مجھے شکتی کبھیک سے ہاتھ دونا پڑے گا کیونکہ انہا گرہ سچ پک چکا ہے اوہ میں کامیاب ہو گیا تو بشان ناغوں نے میری پکار سمجھی اور اس سمجھ بھگاکو کے لیے اپنی شکتی خات سے ہاتھ دو بیٹھنے کا مطلب تھا اپنی ہار کو نشجد کر لینا بھگاکو نے اپنا پورا دم جھوک دیا نہیں میں ناغوں کو ناغراج کے مرنے سے پہلے کامیاب نہیں ہونے دوں گا کیم تو پس یہ آخری موقع اور آخری وار ناغراج کی ایک پکر شکتی خڑک ایک جھٹکے سے راغراج سے ناغراج کی موت کا سامان تیار کرنے والا سرم ناغراج دوارہ موت کی مو تک پہنچا گیا جب دیستے ہی لیکن بھگاکو کا آخری سرادی زمین میں سما گیا بھگاکو کا آنتے دیکھ تھوڑ آنگا فورتی سوچلا شکتی خڑک اپنے قبضے میں کر ناغراج کو ختم کر دوں گا پل بھر میں یہ بھگا کھڑا پک پہنچیا جو کام بھگاکو نہیں کر پایا وہ ہوا تھوڑ آنگا کرے گا لیکن اگلے ہی پل ناغراج میں اپنے پورتی دکھائی نہیں تھوڑ آنگا اب یہ بازی میں ہاتھ سے نہیں نکلنے دوں گا اور اب اپرہ لہنکاری شکتے کھڑک تھوڑ آنگا کو خون پینے کے لئے تیار ہو گئی تھی سبکربر ہو گئی تھوڑ آنگا میرے امیس کے لگ کے آتنگ سے دھرکی کو آزاد کروا دی موت تھوڑ آنگا پہ سامنے سینہ دامنے کھڑی تھی پر انتو وہ تھوڑ آنگا ہی کیا جو موت سے کھیلنے کی ایکشہ ظاہر نہ کرے ناغراج کر بار مجھ پر دیکھ کروں کہ شکتی خڑک میں میری جیڑی جیسے خال دھیبنے کی سکتی ہے یا نہیں ناغراج نے پوری شکتی کے ساتھ وانتو ناغراج کا واہبار آلی گیا کیونکہ میس کلر نے اپنے ساتھ ساتھ تھوڑ آنگا کو بھی ٹرانسویٹ کا دیا بھاگ گئے دونوں موت کو سامنے دیکھ کر بھاگ گئے ان کے سب ہی مائنی بھی تب ہی وہاں ایک تیز روشنی کے ساتھ پرکٹ ہوئے ناغ سامراد واسو کی ناغراج یہ شکتی خڑک ناغ لوگ کی امانت ہے لیجے سامراد ناغ جاتی کے لئے ناغراج کی سبھی سیوائر ناغراج ویسے تو تم سر شکتی مانو پھر بھی جب کبھی ہماری ضرورت پڑے بس ہم یاد کر لینا شکتی خڑک لینے کے بعد واسو کی ملکت ہو گئے پھر مقالو کا بھی میں کنٹالی منٹالی نے ناغراج اور دھروکا شاندار سواگت کیا دانیواز ناغراج ایک پار پھر تم نے جنگل باسیوں کو تھوڑنگا کے آتنگ سے مکتا کروا دیا یہ تو میرا پرس تھا دوست وہ ہی ناغراج نے دھروکا سترنگا سے ملوائیا وہاں ناغراج کیا خوب ہے تمہارا دوست سترنگا ہاں دو سال کے بعد بھی نہیں بھولا یہ مجھے پھر کنٹالی اور منٹالی سے ودا لیتے ہوئے ناغراج اور دھروک واپس اپنے اپنے لکش کی اور چل پڑ ناغراج یہ دونوں شکتیاں بھی خطر نہیں یہ یہ پھر اٹھیں ہاں انتو تبین سے چکرانے لیے ہوں گے ناغراج اترو دوست میں تو اب راج نگر جاؤں جہاں سبھی میرا انتجار کر رہے ہوں گے اور میں اب رات انمولن کی لمبے سفر پر سمابد سفر موسیقی